سب سے پہلے دل سے غیر اللہ کا خوف نکالنا ہوگا سب سے پہلے غیر اللہ کا خوف صرف اللہ کی محبت سے نکلتا ہے خوف سے نہیں اللہ کی محبت سے نکلتا ہے اور یہی کچھ اللہ آپ سے چاہتا ہے فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ مَا عَبَاكُمْ اوہ اشدہ ذکرہ مجھے اسی طرح یاد کرو جیسے عبا و اجداد کو کرتے ہو ذرا زیادہ کرو تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تم دنیا کی ہر شائع سے بڑھ کر صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں تو this is God is love sick نظر آتا ہے آپ کو اس آیت میں God is love sick محبت کا بیمار ہے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ میں بیمار ہوں کہا ہے پروردگارِ عالم تو بھی بیمار ہوتا ہے سرمایا ہاں جب میرا کوئی دوست زمین پہ بیمار ہوتا ہے تو میں بھی بیمار ہوتا ہوں تو فلان جگہ اور یہ مصدقہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کہ فلان جگہ میرا ایک دوست ہے تو اس کی آیادت کو جا اور میری طرف سے اس کی آیادت کر تو موسیٰ اس کے پاس پوچھے تو وہ موچی تھا ایک بہت بڑی جھوٹی بنا کر بیٹھا ہوا تھا تو کہہ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے آپ کے پاؤں کا سائز تو پتہ نہیں ہے تو میں نے اندازے سے بنائی ہے شاید آپ کو پوری آئے تو پھر حضرت موسیٰ اس کے پاس بیٹھے اور اس سے دعا چاہی اور اللہ کا پیام پہنچے یہ ایک دفعہ نہیں ہوا بروں قریدہ کی جنگ میں جب حضرت سعید بن ماز کے ایڑی پہ لگا ہوا زخم خون دینے لگا اور آپ اسی خون سے شہید ہوئے تو حضرت جبریل امی اترے اور فرمایا یا رسول اللہ حضرت سعید جیسے گرا قدر ساتھی کے چھٹ جانے پہ آسمان والے بھی تازیت کہہ رہے ہیں وہ تو سسٹم محبت پہ چل رہا ہے دوستو جس کے خوف سے درا درا کے آپ سے اہلیت ایمان چین لے گئی ہے درنے والا کیا ایمان چاہے گا ایک سپاہی کا ڈر جو ہے رات کو سونے نہیں دیتا ایک معمولی سا خوف جو ہے آپ کی کمر توڑ دیتا ہے انگزائیٹی اور ڈپریشن کا یہ عالم ہوتا ہے اتنی بڑی طاقت سے آپ ڈرنے کا حوصلہ بھی نہیں نہ رکھتے آپ کی حمت اور مجار کہاں کہ آپ اس سے ڈر ہو وہ آپ کو طریقہ ہی انوکھا بتاتے ہیں ایک بڑے ولی اللہ ڈرتے ڈرتے مر گئے جب اللہ کے حضور پہنچے کہاں تو یہاں بھی ڈر انہوں نے کہا سرکار میری خطا انہوں نے کہا میں نے کب کہا تھا مجھ سے ڈر تو یہاں بھی ڈر تو نے مجھ سے اور کوئی آس نہیں رکھی نہ محبت کی نہ رحمت کی نہ کریم ہونے کی نہ رحمان ہونے کی نہ رحیم ہونے کی نہ ولی ہونے کی نہ ودود ہونے کی نہ وہاب ہونے کی تجھے صرف منتقم ہی یاد رہا تو نے مجھے غفار نہیں پایا غفور نہیں پایا تو صرف لوگوں کو مجھ سے ڈراتا رہا میں تو وہ ہوں کے جس نے اپنی کتاب میں ایک قانون لکھ دیا تھا اے میرے بندوں تم نے بڑا اصراف کیا بڑے ظلم کیے بڑی زیادتیاں کی میرے ساتھ کی لوگوں کے ساتھ کی میرے مذہب پہ الٹے پاؤں پھرے تم مگر دیکھو سب سے بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا اس سے ذرا بچ کریں کل یا عبادی اللہزین اصرفوا على انفظہم لا تقنطو میں رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا اس سے بڑا گناہ زمین پر کسی مخلوق کا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بے اللہ کی رحمت سے وہ بے نیاز ہو جائے اور اپنے ناکستے معمولی سے انسانی گناہ کو اس بے کرام وسط کائنات کی حامل رحمت سے بڑا قرار دے توہین خدا ورن ہے لا تقنطو میں رحمت اللہ ذرا حصول دیکھئے ان اللہ یغفر الزنوب جمیع بے شک تمہارا اللہ وہ ہے جو جملہ تمام گناہوں کو ماف کرتا ہے اس قانون میں اللہ نے کوئی ایکسیپشن نہیں دے ان اللہ یغفر الزنوب جمیع تمام گناہوں کو ماف کرتا ہے انہو ہو والغفور رہیم مگر حضرات گرامی یا ایک مسئلہ اڑھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی احضہ گناہ بھی ہوگا جس پہ اللہ نہیں بخشتا تو حضرت لکمان نے بیٹے سے کہا ان نشر کا لظلم عظیم کہ دیکھو جب ایک ہندو قبر کے ہندو سے بھی اللہ بھی ہیں کوئی ایسا اختلاف تو کوئی نہیں نا مگر اتھارٹی گم ہو جاتی ہے جب آپ فلسافی کے لئے غور کریں کہ ہندو قبر کے دہانے پہ پہنچتا ہے اور خدا کہتا ہے من ربوں کا اب اس نالائک کی سوچ کبھی گئی سرسواتی نہیں 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 شیوہ نہیں 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 وشنو نہیں نہیں براما برہسپتی وہ ایک لاکھ دیوی دیوتاؤں میں سے کس رب کا نام لے گا جب اس کو بکشنے والے کے نام کا نہیں پتا تو اس کی بکشش کون کرے اللہ تو اس کا ذمہ دار ہے نا جس کی اپلیکیشن اس تک پہنچیں گے جب کسی کو پتا ہی نہیں بکشنے والا کون ہے اور یہ زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے اپنی تمام تر خطاؤں کے باوجود never lose a touch with the ultimate blessing of God never lose a touch اور یہ جو تشبیح ہے نا اس کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اگر کہیں نا اس میں miracles ہیں تو نہیں ہیں اگر آپ کہیں نا کہ اس میں کوئی مواقق چھوپے ہیں تو نہیں ہیں اس میں کوئی طاقتیں نہیں ہیں یہ جالسازوں کی باتیں ہیں موسیقی